اسلام علیکم ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ناظرین محترم ڈراما سیریل ارتوگل غازی اسلام کے ایسے مجاہدین پر بنایا گیا ہے جنہوں نے عرب کو اور اسلامی دنیا کو غیر مسلموں سے پاک کیا اور منگولوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا کیا یہ ڈراما ترکی کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین ڈراما سیریل ہے جو دنیا بر میں ریکارڈ توڑ چکا ہے تو ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتوگل غازی کے پانچ ایسے سینز کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیچھے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی نہیں جانتا جیسے کہ ارتوگل غازی اپنی گوڑی کی دم کیوں بان دیتا ہے مجاہدین کے جانے کے بعد حلیمہ سلطان پانی کیوں پھینکتی ہے اور ایسے ہی باقی سینز میں چھپی ہوئی اصلی حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر پانچ ناظرین محترم یہ منظر ہے ارتوگل کے ہوس کا جو اپنا اگلا حصہ ہوا میں اٹھا کے بڑے ہی جشیلے انداز میں آواز نکالتا ہے میں جانتا ہوں یہ ایک نارمل سا سین ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گوڑی کس طرح سے کنٹرول کی گئی اس نے اگزیکٹ ٹائم میں ہی آواز نکالتے ہوئے اگلا حصہ ہوا میں اٹھایا اور جگانی میں اصلی ہو بھی کیا ہے تو ناظرین محترم جگانی میں حاصل بات یہ ہے کہ اسے ایک حاصل قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز بلند کی جائے اللہ اکبر تو یہ اگلی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے آواز نکالے جیسا کہ آپ اس سین میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر جب بھی ڈائریکٹر نے ارتوگل غازی کا کوئی جوشیلہ سین کروانا ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز لگاتا تو گوڑی ہوا میں اپنا اگلا حصہ اٹھا کر بڑے ہی جوشیلے انداز میں آواز نکالتی جس سے یہ سین اور بھی زیادہ حوبصورت اور جاندار بن جاتا نمبر چار ناظرین محترم یہ سین ہے اپیسوڈ نمبر نائنٹی فائیو کا جس میں ارتوگل غازی اپنی گوڑی کی دم باندھ کر جہاد کے لیے گیا اور پھر ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر دم کو باندھنے کی وجہ کیا تھی ناظرین محترم دراصل ارتوگل کا یہ عمل تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی چھپی ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب بھی کوئی سردار جہاد کے لیے جایا کرتا وہ اپنی گوڑی کی دم کو اسی طرح باندھیا کرتا حتیٰ کہ جب سلجو کی کمانڈر کورز کی مدد کو گیا تو اس نے بھی اپنی گوڑے کی دم اسی طرح باندھی اور سر پر کفن باندے اور ہاتھ اٹھا کر اوپر والے کے سامنے رونا شروع کر دیا اور اپنی فتح کی دعا کی یہاں تک کہ ان گوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے ناظرین محترم دراصل فارسیوں کے لیے گوڑے کی دم کو اس طرح باندھنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا یا تو آج جنگ جیت کر آئیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے مگر ہار کر واپس کبھی نہیں آئیں گے ناظرین محترم نمبر تین پہ ہے شاہی حطوط آپ نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ یہ شاہی حطوط عربی زبان میں کیوں لکھے گے حالانکہ ترک تو عربی بولتے ہی نہیں ہیں اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ترکی میں ترکش زبان میں عربی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے ہم نے فارسی اور عربی کی وکیبلری پہ کافی زیادہ ریسرچ کی ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ عربی کے بہت سے الفاظ اس میں شامل ہیں کیونکہ اس دور میں عربی کا بول بالا ہوا کرتا تھا جتنی بھی تعلیمی کتابیں تھی وہ عربی میں لکھی گئی تھی ترکوں کو مجبوراً عربی اور فارسی کا اکٹھا استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ پندرمی صدی میں ہونے والی ترقی اور اعلیٰ میار تعلیم کو سمجھ سکیں اس لیے یہ حطوط بھی عربی میں ہی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین محترم سلطنت عثمانیہ نے نو سو سال حکومت کرنے کے بعد آخر کار عربی زبان میں لکھی ہوئی ترکیش زبان کے لیے نئے حروف کا اعلان کر دیا ہے اور کمال اتا ترک نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ سے وہ ترکی زبان عربی لیٹر کی بجائے ترکیش لیٹر میں لکھا کریں گے ناظرین محترم یہ جو سین آپ کے سامنے چل رہا ہے میرے حیال سے یہ ہم سب نے چھڑکاؤ کرتی نظر آتی آخر کار اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی جس کے بارے میں ہمیں شاید کسی کو بھی نہیں پتا ناظرین محترم دراصل یہ ترکیوں کی ایک رسم ہے اور انہیں یقین ہے کہ پیچھے سے پانی پھینکا جائے تو یہ مجاہدین کے لیے اچھی قسمت کا سبب بنتا ہے مجاہدین کے جانے کے بعد پیچھے سے پانی اور نمک پھینکنے کی یہ رسم صرف اور صرف ترکی میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ گڑ لگ کہنے کا ایک انداز ہے حالانکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے اچھی قسمت ملنے کا کوئی گئی ہے نمبر ایک ناظرین محترم سلطان اللہ دین کے قتل ہو جانے پر جب ارتگل غازی پہ قتل کا الزام لگایا گیا تو شاہی محل میں ابن عربی ارتگل کا دفاع کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے حالانکہ سلطان کو زہر سادو دین کو پک نے کھلائی تھی لیکن الزام ارتگل غازی پہ لگا دیا گیا ابن عربی یہاں پر جو تاریخی الفاظ بولتے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا میسج چھپا ہوا ہے جو کہ سیدھا سیدھا عربیوں کو پیغام ہے اور یہ الفاظ صرف اسی لئے بولے گئے کہ آج کل کے عربی شیخ یہ سمجھ جائیں کہ وہ کمزوروں پر ظلم نہ کیا کریں اور طاقتوروں کا ساتھ بلکل نہ دیا کریں جیسا کہ آج کل عرب مبالک دوسرے کئی کمزور اسلامی مبالک کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابن عربی کے اس زبردست اور شاندار دفاع کے بعد یہ شاندار الفاظ ارتغل غازی کے کام آئے اور اس سچے بے گنا سپاہی کو رہا کر دیا گیا ابن عربی کے ان الفاظ کو شاید ہر کسی نے ڈرامے کا ایک چھوٹا سا حیصہ سمجھا لیکن ان الفاظ کو ذرا غور سے پھر سے سنیں آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گا کہ بہت سے لوگ نا واقف تھے اور ہر کوئی ان کے جواب کی تلاش میں تھا ناظرین مخترم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ حیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ